الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وقل بطلتا من لسانی افقہ قولی صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولهم نبی الحریم آج بہت ہی ضروری مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں قربانی کے حوالے سے جیسے کہ بکرہ عید کی آمد آمد ہے جانوروں کی خطیداری بڑے زور اور چھوڑ کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں بچے تو بچے بڑے بھی اس وقت منیوں میں دیکھتے ہیں تو بھیڑ لگی ہوئے ہیں لیکن یہاں پر جو مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں اکثر لوگوں کو جانوروں کی عمر کا پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی عمر کا جانور جو ہے وہ قربانی میں لگتا ہے یعنی جس کی قربانی ہو سکتی ہے ویسے تو جانور حلال ہوتے ہیں لیکن قربانی کے لیے جانوروں کی عمر کا بھی لحاظ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے تو اللہ کے نبی کی حادث آپ کے سامنے پیش کروں گا شریعت کے اندر جو ہے نا اونٹ جو ہے وہ پانچ سال کا جو ہے نا وہ لگتا ہے قربانی اور اس کے بعد گائس یا بیل یہ تقریباً دو سال کے قربانی میں استعمال ہو سکتے ہیں اس کے بعد بکری یا بکرا اس کے عمر کم از کم ایک سال لازمی ہونی چاہیے اور شریعت نے یہ بھی بولا کہ بیڑ یا دنبے کا بچہ اگر دکھنے میں ایک سال کا لگ رہا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہو جائے گی اگر وہ چھ مہینے گا ہے اور دکھنے میں ایک سال کا لگ رہا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے اور یاد رہے یہ دونوں قسموں کے لیے ہیں یعنی نار اور مادہ جیسے کہ بکری بکرا گائے بیل اونٹ اونٹنی یہ تمام چیزیں جو ہیں قربانی میں استعمال ہو سکتی ہیں اور اس کو ایک دیکھنے کا ایک سان طریقہ ہے کہ یہ دوندہ جس کو بولتے ہیں یہ دانت یعنی جس کے گیرے ہو تو یہ دیکھ کر بھی قربانی کے لیے ہم اس کو خرید سکتے ہیں یاد رہے کہ اس سے کم عمر کا جانوار قربانی نہیں لگے گا آپ کی قربانی نہیں ہوگی اگر اس عمر سے جانوار کم ہے تو اس عمر کا جانوار ہونا ضروری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس عمر سے زیادہ کا جانوار مل جائے تو یہ زیادہ افضل ہے آج امید ہے کہ آپ جب بھی جائیں گے تو اس چیز کا خیال رکھیں گے اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس پاوش کو قبول فرمائے